اس لئے عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے ان لسیئتی سوادن فی الوجھ برائی جب انسان کرتا ہے تو پانچ نشانیاں اس کی زندگی میں اسے نظر آ جاتی ہیں سوادن فی الوجھ چہرے پہ بیرعون کی چہرہ اڑا اڑا ہے سیاہیاں پھیل گئی ہیں اور کس طرح اداسی چھائی ہوئی ہیں مرجھایا ہوا چہرہ ہے کس وجہ سے گناہوں کی وجہ سے تعازگی نہیں ہے وظلمتن فی القلب دوسری نشانی اس گناہ کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں تاریخی آ جاتی ہے یہ ظلمہ تاریخی کیا ہے ہر وقت گھٹن پریشانی بتانی کیا ہوگا کیا ہوگا وہی ہوگا میرے بھائی جو تیرے رب نے چاہا ہے کیا ہوگا تمہیں یقین کرنا چاہیے جو ہوگا وہ میرے حق میں اچھا ہوگا کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا عبداللہ بن عبدال صدی اللہ تعالی انہوں تیسری بات بیان کرتے ہیں وضیقاً فی الرزق برائی کی وجہ سے اللہ حضور جلال اس کی رزق کو تنگ کر دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود صدی اللہ تعالی انہوں کی روایت بھی ہے بندہ گناہ کرتا ہے اس کی نتیجے میں اللہ حضور جلال تحجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں اسے قیام اللیل سے معروم کر دیتے ہیں ضیقاً فی الرزق کچھ لوگوں کو واقعاً مال کی تنگی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن واویلہ شکایات رونا دھونا کیا بنے گا کیا حالات ہو گئے ہیں کیا ہو گئے ہیں یہ تو منافقوں کا رویہ ہے کسی بھی چھوٹی سی چیخ چھوٹی سی بات کو اپنے سر پہ اٹھا لینا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے پاس پاکستان میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں پتہ ہے قاری صاحب کیا ہوا محترم کیا ہوا چینی مہنگی ہو گئی ہے ارے اللہ کے بندے آپ کا رب بھی غریب ہو گیا ہے پھر کیا ہوا مہنگی ہو گئی بلی اللہ ویرفع ویخفض ترازو تو اللہ کے پاس سے کسی چیز کو بڑھا دے کم کر دے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ضائع کر دیں گے کیسا عقیدہ ہے جو کونے سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھانے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل کر دیں یوسف کا جیل سے نکلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ جیل ہمیشہ نہیں رہتی کوئے میں ہمیشہ انسان گرہ نہیں رہتا جب بادل زیادہ ہو جاتے ہیں گھٹائیں چھا جاتی ہیں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں پھر بارش بھی جھوم کے پڑتی ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی آسانیاں بھی اتنی زیادہ دیتے ہیں اس لیے پریشان ہر وقت رہنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے اس لیے غزالی کہا کرتے تھے پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی لیکن ہمیشہ پریشان رہے پریشانی آئی ہے اللہ اکبر نماز شروع کرو قرآن کھولو استغفر اللہ 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 ربی لا اشدک بک شیئہ لا الہ الا اللہ حس بھی اللہ و نعم الوکیل یہ پریشانی جتنی زمین سے دور ہے اتنی ہی آپ کی مشکلات کا حل ہے یہ زمین پہ پہنچی نہیں مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہوئی نہیں وضیقاً فی الرزق ووہناً فی البدن عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنو چوتھی بات کر رہے ہیں انسان کا جسم وہن کا شکار ہو جاتا ہے دیکھنے میں بہت طاقتور انسان ہے لیکن طاقت کتنی ہے صبح کی نماز ہے دو سے اڑھائی کلو کا بلانکٹ اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتا مسجد تک نہیں جا سکتا اس کو عارج تو لوگ نہیں کہتے لنگڑا تو لوگ نہیں کہتے لیکن اللہ حضر الجلال کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی جسم کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر لیا اور پڑا ہے اس کو کوئی فکر نہیں اس سے تو بچے طاقتور ہیں جو آٹھ سالہ بچے ادھر ازان ہوتی ہے ادھر مسجد میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ جوان کیسے ہے یہ طاقتور کیسے ہے اس سے دو کلو کا لحاف اور کمبل اٹھا کے پیچھے نہیں کیا جاتا اور وہ پیدل چل کے مسجد نہیں جا سکتا یہ وہن ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا ایک موٹا شخص لائے جائے گا قیامت کے دن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا پانچویں اثر مرتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ برائی کا کہ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے بارے میں نفرت اور بغض آ جاتا ہے لاکھوں روپے خرج کرنے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے فروٹ کرنے والا ہے خاندانی وجاہت بھی ہو لوگ کیا کہتے ہیں غلط انسان ہے اور یہ قانون خدابندی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لیلہ ملائکتا تنطق علیہ السنتی بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر اللہ کے کچھ نورانی فرشتے ایسے بھی ہیں جو انسانوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے یہ نماز کا بڑا پابند ہے یہ سچ بولنے والا ہے یہ بڑے کا احترام کرنے والا ہے یہ چھوٹے پہ شفقت کرنے والا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرنے والا ہے بولتے لوگ ہیں لیکن اللہ ذوالجلال کے فرشتے ان لوگوں کی زبانوں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو برا انسان ہوتا ہے یہ بولتے لوگ ہی ہیں لیکن فرشتے بور رہے ہوتے ہیں یہ جھوٹا انسان ہے یہ فراؤٹ کرنے والا ہے اس کی تو زبان ہی نہیں ہے نماز ہی نہیں پڑتا یہ تو شرابی انسان ہے تو بہت غلط انسان ہے اس کا تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے یہ الفاظ اللہ ذوالجلال کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض تم ہو زمین پر اللہ کی طرف سے گواہ تم گواہی کسی کے بارے میں کیا دیتے ہو اللہ کی طرف سے گواہی کسی آپ کے پیارے میں کیا دیتے ہو تو سکتےہ پیارے میں کیا دیتے ہو سکتے ہو تم گئے بے